اچھا بھئی مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کبھی کعبار علت پر متعلق ہونا مشکل ہوتا ہے یا ممکن نہیں رہتا تو اس صورت میں شریعت سبب ہی کو علت کے قائم مقام بنا دیتی ہے اور پھر حکم کا دارومدار سبب پر ہوتا ہے علت پر نہیں علت کو پھر نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف کس کو دیکھا جاتا ہے سبب کو دیکھا جاتا ہے بھئی پہلی مثال اس کی ذکر کی نوم کامل بھئی انسان جب سو جائے تو عموماً فروج نجاست ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں لگتا تو یہاں حدث لاحق ہوا لیکن اس پر تو اب یہاں پر اس بات پر متعلق ہونا ممکن نہیں کہ حدث لاحق ہوا نیند میں یا حدث لاحق نہیں ہوا تو شریعت نے اس سبب کو یعنی نوم ہی کو کیا کر دیا قائم مقام بنا دیا کس کے علت کے اور حکم کا دارومدار اب اس سبب یعنی نوم کامل پر ہوا کی جب بھی پائے جائے گی کیا حکم لگایا جائے گا غضور ٹوٹنے کا وَقَذَلِكَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَمَّا اُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطِئِ سَقَتَ اَتِبَارُ حَقِيقَتِ الْوَطِئِ بھئی دیکھو بھئی جب اگر خامن نے بیوی کے ساتھ صحبت کی ہو اور صحبت کرنے کے بعد صلاح دے دے تو اس عورت کو پورا مہر ملتا ہے کیا ملتا ہے اور نیز اس پر عدت گزارنا بھی ضروری ہے اس سے پہلے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تو آپ دیکھئے یہ جو پورا مہر کا ملنا ہے اور یہ جو عدت کا گزارنا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ اس صحبت کی وجہ سے ہے یہ اس وطی اور جمع کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے لیکن اس وطی پر متصلح ہونا متعذر ہے ممکن نہیں مشکل ہے بھئی لہذا شریعت نے خلوت صحیحہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا خلوت صحیحہ ہے سباب وطی ہے علات اور مہر کا پورا ہونا اور عزت کا گزارنا یہ کیا ہے حکم ہے حکم ہے تو اس وطی پر چونکہ متصلح ہونا مشکل ہے یا ممکن نہیں اس لئے شریعت نے خلوت صحیحہ یعنی جو سبب ہے اسے کو قائم مقام بنا دیا کس کے وطی کے کس کے قائم مقام بنا دیا وطی کے قائم مقام بنا دیا بھئی خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی یعنی مرد اور عورت نکاح کرنے کے بعد کسی ایت مکان میں تنہا اکٹھے ہو جائیں جہاں صحبت سے کوئی مانع موجود نہ ہو بھئی کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو صحبت کرنے سے وطی کرنے سے اور جمع کرنے سے بھئی کسی قسم کا کوئی مانع نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں خلوت صحیحہ کہتے ہیں اور اگر کوئی مانع موجود ہو تو اسے پھر خلوت فاسدہ کہیں گے خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے مانع پھر کتین قسم کے ہو سکتے ہیں مانع شرعی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح مانع کوئی حصی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح مانع تبعی بھی ہو سکتا ہے معنی کتنے قسم پر ہیں دین قسم پر یا تو معنی یا تو شرعی ہوگا یا حصی ہوگا یا سوڑی ہوگا جیسے روزہ ہے روزہ اب دونوں ایک مکان میں اکٹھے تو ہوگئے لیکن اوزہ رکھا ہوا ہے تو یہ روزہ کیا ہے معنی شرعی ہے اس لیے کہ شریعت نے روزے کی حالت میں صحبت کرنے سے منع کیا ہے سمجھ میں آیا تو یہ ہے معنی شرعی اور دوسرا کیا ہے معنی حصی جیسے مرض ہے بہت زیادہ بیمار ہے مریض ہونا یہ کیا ہے معنی ہے معنی ہے اور اسی طرح معنی تبری ہے بھئی حیض بھئی معنی تبری کیا ہے حیض ہے یہ معنی تبری بھی ہے معنی شرعی بھی ہے بھئی معنی تبری اس لیے کہ کوئی سلیم مستبع انسان حالت حیض میں صحبت کرنے کو پسند نہیں کرتا تو یہ معنی تبری ہے نید شریعت نے بھی حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے منع کیا ہے تو یہ معنی شرعی بھی ہوا تو حاصل یہ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کسی مکان کے اندر تنہا اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر نہ کوئی معنی حصی ہو نہ کوئی معنی شرعی ہو اور نہ کوئی معنی سبعی ہو جی تو پھر یہ خلوت صحیحہ کہلاتی ہے تو خلوت صحیحہ کو قائم مقام کر دیا ہے شریعت نے کس کے وطی کے اس لئے کہ وطی پر مطلع ہونا مشکل ہے متعذر ہے تو شریعت نے خلوت صحیحہ ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیا دیکھئے خلوت صحیحہ ہے سبق اور وطی ہے علت اور کامل مہر کا ثابت ہونا عورت کے لئے یہ کیا ہے حکم ہے اسی طرح عورت پر عزت کا واجب ہونا یہ بھی کیا ہے حکم ہے تو سبق کیا ہوا بھئی سبق خلوت صحیحہ ہے سبق اور وطی کرنا یہ ہے علت اور مہر کا پورا واجب ہونا اور عزت کا واجب ہونا یہ کیا ہے حکم ہے لیکن یہاں پر چونکہ علت پر متعلق ہونا ممکن نہ رہا یا مشکل ہو گیا تو شریعت نے حکم کا مدار کس کو بنا دیا خلوت صحیحہ یعنی سبب ہی پر حکم کا مدار کر دیا تو جب بھی یہ سبب پایا جائے گا حکم بھی پایا جائے گا اب حکم کا مدار کس پر ہے بھئی سبب پر ہے سبب پر علت کو نہیں دیکھا جائے گا سبب پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا سبب نہیں پایا جائے گا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا خلوت صحیحہ پائی جائے گی تو مہر بھی کامل ہو جائے گا عورت کے لئے اور اس پر عدد کا گزار بھی واجب ہو جائے گا اچھا اب چاہے وطی نہ کی ہو ہو گئی وطی کیا ہے چاہے صحبت نہ کی ہو پھر بھی لیکن اب تو علت پر حکم کا مدار ہی نہیں بلکہ حکم کا مدار شریعت نے کس پر کر دیا سبب پر کر دیا سورة سمجھ میں آئی وَقَذَلِكَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ لَمَّا اُقِيمَتْ مَقَامَ وطی کا اعتبار ساقط ہو گیا اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وطی ہوئی ہے نہیں فَيُدَارُ الْحُکْمُ عَلَىٰ صَحَتِ الْخَلْوَةِ فَتْ حُکم مُرَتَّب ہوگا خلوت کے صحیح ہونے پر فِي حق کی کمال المہری مہر کے کامل ہونے کے حق میں وَلُزُوم مِلْ عِدَّتِ اور عِدَّت کے لازم ہو آپ چاہے صحبت نہ ہوئی ہوگا صلوت صحیح آپ آئی جائے تو کیا حکم لگایا جائے گا کہ مہر کیا ہوگی اس عورت کو پورا مہر ملے گا اور اس پر عِدَّت کا گزار نا لازم ہے سورت سمجھ نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض کہ بھئی یہاں پر آپ نے کہا وطی پر متعل ہونا ممکن نہیں بھئی وطی پر متعل ہونا ممکن بھی ہے بھئی کیا ہے ممکن بھی ہے کہ ان دونوں سے پوچھ لیا جائے بھئی ان دونوں سے پوچھ لیا جائے اور وہ دونوں بتلا دیں کہ ہم نے تو وطی نہیں کی تو پھر تو پتہ چل گیا پھر تو یہ حکم مہر کے پورا ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے اور اسی طرح عدد کے گزارنے کا حکم نہیں لگانا چاہیے جب دونوں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے وطی نہیں کی بھئی جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ ان دونوں سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ کسی مسئلہت کی وجہ سے ہو سکتا ہے دونوں اصل بات کو چھپا رہے ہوں دونوں اصل بات کو کیا کر رہے ہوں یہ احتمال بھی تو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے صحبت کی ہے لیکن مسئلہت کی وجہ سے اب اس کو چھپا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ صحبت نہیں ہوئی مرد کی لئے کیا مسئلہت ہے ہاں مرد مسئلہ بھئی اس صورت میں دونوں طرف جھوٹ کا احتمال ہے اگر دونوں اتفاق کر لیں کہ وطی نہیں ہوئی تو اس صورت میں احتمال ہے کہ دونوں کیا کر لیں کسی مسئلہت کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو مثلا مرد بھی کہہ رہے وطی اور صحبت نہیں کی عورت بھی کیا کہہ رہی وطی اور صحبت نہیں ہوئی مرد کس لئے کہہ رہے صحبت نہیں ہوئی تا کہ کہ مجھے پورا مہر نہ دینا پڑے اور عورت کی کیا مسئلہت ہے کہ عورت اپنے آپ کو باقیرہ ظاہر کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ نکاح میں رغبت ہو بھئی میرے ساتھ کوئی اور کیا کر لے نکاح کر لے سمجھ میں آیا بھئی تو عورت بھی کہہ رہی ہے صحبت نہیں ہوئی کس اور اگر دونوں اس پہ کہیں کہ ہم نے وطی کی ہے تو اس میں بھی احتمال بھئی پتہ نہیں کی سچ مچ کی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے مرد اس لئے کہہ رہا ہے وطی کرنے کا اس لئے بتلا رہا ہے کہ کہ مجھے نامرد ہونے کا تانہ نہ دے اور عورت اس لئے کہہ رہی ہے کہ وطی ہوئی ہے کہ مجھے پورا مہر ملے تو ہو سکتا ہے وطی نہ ہوئی ہو اور دونوں جھوٹ اتفاق کر لیں کس بات پر وطی کے ہونے پر اور ہو سکتا ہے وطی ہوئی ہو اور دونوں اتفاق کس پر کر لیں وطی کے نہ ہونے پر سورت سمجھ میں آئی تو اس میں چونکہ احتمال ہے کہ دونوں کسی مصحیت کی وجہ سے بھئی اصل بات کو چھپا لیں اور جھوٹ پر اتفاق کر لیں اس لئے وطی پر متعلق ہونا کیا ہو گیا ممکن نہ رہا متعذر ہو گیا تو لہذا اس وجہ سے شریعت نے کس کو بنا دیا ہے حکم کا مدار کس کو بنایا سلوت صحیح وَقَذَٰلِكَ السَّفَرُ لَمَّا اُقِيمَ مَقَامَ الْمَشَقَّتِ فِي حَقِ الرُخصَتِ بھئی دیکھئے بھئی شریعت نے سفر میں مسافر کو رخصت دی ہے کہ روزہ رکھنا چاہے رکھے روزہ نہ رکھنا چاہے تو رمضان کا فرض روزہ ہے بھئی وہ سفر میں کوئی شخص شریعت نے رخصت دے دی کہ چاہو تو کیا کر لو روزہ رکھو اور چاہو تو کیا کر لو افتار کرو سمجھ میں آئی بات بھئی اسی طرح نماز میں بھی رخصت دی ہے سفر کے اندر جبکہ سفر شرعی ہو کیا کہ جو چار چار رکعتوں ہیں والی نمازیں ہیں فرض بھئی ان میں دو دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا خفر نماز کا حکم دیا زہر کے بھی چار فرض کے بجائے کتنے پڑھیں گے دو بھئی عصر کے بھی چار کے بجائے کتنے پڑھیں گے دو پڑھیں گے عشاء کے بھی چار فرضوں کے بجائے دو پڑھیں گے سمجھ میں آئی بات ہے اور اس کی وجہ در اصل مشقت ہے کیا وجہ ہے علت کیا ہے مشقت ہے اس لئے کہ سفر کے اندر چونکہ انسان کو مشقت پیش آتی ہے تو اس مشقت کی وجہ سے روزوں کے اندر بھی رخصت عطا فرما دی اور نماز کے اندر بھی رخصت عطا فرما دی لیکن یہ مشقت ایسی علت ہے کہ اس پر متعلق ہونا مشکل ہے اس مشقت پر متعلق ہونا مشکل ہے اس لئے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بھئی بعض انسان کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ سفر کر کے بھی انہیں مشقت نہیں ہوتی جتنا مرضی انہیں پیدل چلا لیں کوئی مشقت نہیں اور بار انسان وہ ہیں کہ تھوڑے سفر سے بڑی مشقت ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا سواری پر سفر ہی کی نہ کر لیں وہ نے کیا ہوتی ہے مشقت تو بعض لوگوں کو پیدل چلنے کی ہوئی سے بھی مشقت نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کو سواری میں سفر کرنے سے بھی کیا ہو جاتی ہے مشقت ہوتی ہے تو یہاں پر حقیقت علت پر متعلق ہونا کیا ہوا متعذر ہوا سفر کیا تھا بھئی سفر تھا سفر اور مشقت کیا ہے علت اور حکم کیا ہے روزے اور نماز میں رخصت بھئی روزے اور نماز میں رخصت ہے یہ حکم ہے لیکن مشقت پر متعلق ہونا کیا ہوا متعذر ہوا تو شریعت نے سفر ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیا اگر مشقت پر دار و مدار ہوتا مشقت ہی پر دار و مدار رکھا جاتا تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ کس شخص کے لئے پتہ نہیں رخصت ہے اور کس کے لئے رخصت کس کو مشقت زیادہ ہوئی ہے اور کس کو زیادہ مشقت نہیں لہذا شریعت نے حکم کو دار و مدار کس پر کر دیا سفر یعنی سبب ہی پر کر دیا تو اب حکم کا مدار سفر پر ہوگا سفر شرعی ہوگا تو حکم بھی ہوگا سفر شرعی نہیں تو حکم بھی نہیں مشقت کو اب نہیں دیکھا جائے سمجھ میں آیا بھئی تو کیونکہ مشقت کے اندر انسان طبیعت کیا ہے مختلف ہے مختلف ہے بھئی مختلف سمجھ میں آیا بعض لوگ تو اتنے نازف ہوتے ہیں اتنے نازف ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں بھئی کیلہ کھانے سے دانس جن کے ہلے جاتے ہیں فرش مخمل پر پاؤں جن کے چھلے جاتے ہیں فرش مخمل پر بھی پاؤں چھلے جاتے ہیں اور کیلہ کھانے سے دانس ہلے جاتے ہیں وئی کتنے نازف ہوتے ہیں یا جیسے ایک شاعر کہتا ہے وئی یار من از نازف کی زیر گل خابیدہ بود یار من از نازف کی زیر نزاکت کے اندر بتلا رہا ہے کہ میرا محبوب و معشوب جو ہے بہت نازک ہے بہت نازک ہے اتنا نازک ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور نازک چیز نازک چیز ہی کے پاس ہوا کرتی ہے چنانچہ وہ ایک پھول کے پاس سو رہا ہے لیکن وہ اتنا نازک ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ کلی کے کھلنے کی آواز سن کر جاگ نہ جائے بھئی کتنا نازک ہے کہ کلی کے کھلنے کی آواز سن کر جاگ نہ جائے بھئی اسی طرح سفر کو جب قائم مقام کر دیا گیا مشقت کے فی حق رخصت رخصت کے حق میں سقط اعتبار حقیقت المشقت تو حقیقت مشقت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا وَيُدَارُ الحُکْم عَلَى نَفْسِ سَفَرِ اور حُکم مرتب ہوگا نفس سفر میں حَتَّى سُلْطَانَ الْاوْطَافَ فِي اطرافی مملکت یہاں تک اگر بادشاہ بھی چکر لگائے اپنے مملکت کے اطراف میں اپنے تواف کے ذریعے وہ مقدار سفر کا یہ چکر لگا رہا ہے اس نے کتنے مقدار کا ارادہ کیا ہے سفر کے اس شرعی کی مقدار کا یعنی تین دن تین رات کی مطافت کے سفر کا ارادہ کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی اتنے فاصلے دور تک جا رہا ہے یا اس سے زیادہ میسر ہیں اس کے لیے بے انتہا کم مشقت ہوگی سفر کے اندار لیکن پھر بھی جب مشقت پر تو حکم کا دار ومدار رہا ہی نہیں بھئی شریعت نکی تو کس پر دار ومدار کر دیا حکم کا سفر پر تو بس اب سفر شرعی جب اس کا ہے تو اس کے لیے بھی کبھی غیر سبب کو بھی سبب کہ دیا جاتا ہے مجازن بھئی کس طریقے پر مجاز کے طریقے پر غیر سبب کو بھی کیا کہ دیا جاتا ہے سبب کہ دیا جاتا ہے سمجھ میں آیا جیسے مالا کسی بہادر آدمی کو شیر کہہ دیتے ہیں بہادر آدمی زید بڑا بہادر ہے وہ آیا آپ نے کہا شیر آ گیا بھئی شیر آیا یا زید آیا بھئی تو یہ مجازن آپ نے اس کو بہادر کی وجہ سے اس کو شیر کہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں کبھی غیر سبب کو بھی سبب مجازن کہہ دیا جاتا ہے جیسے قسم ہے اس کو سبب کہا جاتا ہے کفارے کا قسم کا اس نے وہ کام کر لیا تو اس پر کفارہ آئے گا کیا آئے گا کفارہ آئے گا اور کیا کہتے ہیں کیا ہے اس پر کفارہ یمین آیا کفارہ یمین آیا قسم کا کفارہ آیا تو دیکھو کفارے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں یمین کی طرف کر رہے ہیں قسم کی طرف کر کو توڑنا ہے بھئی خانس ہونا ہے کفارے کا سبب تو کیا ہے قسم کو توڑنا اور خانس ہونا ہے لیکن کیا کیا جاتا ہے مجازن قسم ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کفارے کا سبب تو قسم کفارے کا سبب نہیں اتلئے کہ یاد رکھو سبب اور مسبب کے اندر منافعات نہیں ہوتی جبکہ یہاں یمین اور کفارے میں منافاظ ہے یمین کفارے کا سبب نہیں ہے مولانا اس لئے کہ سبب اور مسبب کے درمیان یوں کا سبب اور حکم کے درمیان منافاظ نہیں ہوتی جبکہ یہاں قسام اور کفارے کے اندر کیا ہے منافاظ ہے منافاظ ہے وہ اس طرح کہ جب تک قسم ہے کفارہ نہیں اور جب قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ آ گیا جب تک قسم ہے کفارہ ہے اور جب قسم توڑ دی تو اب قسم ہے اب تو قسم ختم ہو گئی اب کیا آ گیا کفارہ تو جب تک قسم بھی کفارہ نہیں تھا اور جب کفارہ آیا تو قسم نہیں تو یہ تو دوسرے کے منافع ہیں یہ دونوں جوہ ہو ہی نہیں سکتے تو معلوم ہوا یہ یمین کیا ہے کفارے کا سبب نہیں کفارے کا اگر یہ سبب ہوتی تو ان دونوں کے درمیان منافعات نہ ہوتی لیکن ان دونوں میں تو منافعات ہیں معلوم ہوا یہ کفارے کا سبب نہیں تو اس کو جو سبب کہا جاتا ہے وہ کس طرح کس طریقے پر کہا جاتا ہے مجاز کے طریقے پر وَقَدْ يُسَمَّ غَيْرُ السَّبَبِ سَبَبًا مَجَازًا اور کبھی غیر سبب کو سبب کہہ دیتے ہیں مجازن بے کل یمین يُسَمَّ سَبَبًا لِلْكَفَارِتِ جیسے یمین کو کفارے کا سبب کہا جاتا ہے وَأَنَّهَا جی وَإِنَّهَا لَيْسَدِّ سَبَبٍ فِي الْحَقِيقَتِ اور یہ سبب نہیں ہے حقیقت میں بھئی حقیقت میں یہ سبب نہیں ہے فَإِنَّا سَبَبَ لَا يُنَافِي وَجُودَ الْمُسَبَبِ اس لئے کہ سبب منافی نہیں ہوتا وجود مسبب کے مسبب سے کیا مراد ہے حکم بھئی کیا مراد ہے اس لئے کہ سبب مسبب پائے جانے کے منافی نہیں ہوتا وَالْيَمِينُ يُنَافِي وَجُوبَ الْكَفَارَتِ اور یمین قسم تو جو ہے وہ منافی ہے کس کے وجوبے کفارہ کے فَإِنَّا الْكَفَارَتَ اِنَّا مَاتَجِبُ بِالْخِنْسِ اس لئے کہ کفارہ تو واجب ہوتا ہے ہنس کی وجہ سے حانس ہونے کی وجہ سے وَبِهِ وَبِهِ کے بعد وہ ہے بھئی یہ وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھئی کتابت کی غلطی ہے وَبِهِ يَنْتَحِلْيَمِينُ اور اس ہنس کی وجہ سے اس حانس ہونے کی سبب سے تو يَنْتَحِلْيَمِينُ یمین کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی فَإِنَّا الْكَفَارَتَ اس لئے کہ کفارہ تو واجب ہوتا ہے حانس ہونے کی وجہ سے اور اس حانس ہونے کی وجہ سے يَنْتَحِلْيَمِينُ ختم کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وَقَذَارِكَ تَعْلِقُ الْحُکْمِ بِشَّرْطِ دیکھئے بھئی ایک آدمی ہے اس نے اپنے بیوی سے کہا اِنْدَخَلْتِ دَعْرَفَانْتِ تَعْلِقُن اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاق ہے وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی کیا حکم لگائیں گے بھئی کہ اس کو تلاق ہو گئی اب اس تلاق کہتے ہیں اس تلاق کا سبب کیا ہے کہتے ہیں اس تلاق کا سبب تعلیق تھی تلاق کا سبب کیا تھی تعلیق تھی وہ جو اس نے تلاق کو معلق کیا تھا دخول دار پر وہ تعلیق کیا تھی سبب ہے تو حالانکہ تعلیق تو تلاق کا سبب نہیں ہے یہ مجازن کہا یہ کس لئے کہا مجازن کہا اس لئے کہ سبب اور حکم میں منافعات نہیں ہوتی بھئی اور جبکہ یہاں پر تعلیق اور حکم کے اندر کیا ہے منافعات ہے اس لئے کہ جب تک تعلیق ہے تلاق نہیں اور جب تلاق آئی تو تعلیق ختم ہو گئی تعلیق کیا ہوئی بھئی جب تک اس نے کیا معلق کیا تھا اندخلتی دارہ پہانتی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تلاق یہ تعلیق ہے تلاق معلق ہے کس کے ساتھ بھئی دخول دار کے ساتھ اور جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو تلاق کیا ہو گئی واقع ہو گئی اب تلاق معلق ہے اب تو تعلیق ختم ہو چکی تو تعلیق آ جاتا ہے تعلیق سبب ہے تلاق کا حالانکہ تعلیق اور تلاق میں تو کیا ہے منافع ہے تعلیق اور تلاق میں جب تک تعلیق ہے تلاق نہیں اور جب تلاق ہے تو تعلیق نہیں ختم ہو چکی اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے مثلاً کیا کہتا ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تو کیا ہے آزاد ہے تو غلام اس گھر میں داخل ہوا کیا حکم لگائیں گے آزاد ہو گیا تو اب اس آزادی کا سبب کیا ہے کہتے ہیں تعلیق اس کا سبب ہے حالانکہ تعلیق اس کا سبب ہے نہیں اس لئے کہ تعلیق اور اس عطاق کے اندر تو کیا ہے منافع ہے اور سبب اور مسبب کے اندر کبھی منافع ہے نہیں تو یہ اس کا سبب نہیں ہے تعلیق بلکہ اس تو مجازن کیا کہا جاتا ہے سبب کہا ہے بات سمجھ میں آئی اسی طرح حکم کو معلق کرنا شرق کے ساتھ کت طلاق والعطاق جیسے طلاق اور طلاق والعطاق طلاق اور آزادی کو یسمع سببا ان کو کیا کہا جاتا ہے کس کو سبب کہا جاتا ہے یہ تعلیق اور حکم یہ ہے مبتداء اور یسمع سببا یہ کیا ہے اس کی خبر ہے تو یہ حکم کو شرق کے ساتھ معلق کرنا یہ تعلیق جو ہے یسمع سببا مجازن اس کو سبب کہتے ہیں مجاز درمیان میں تعلیق کی مثال ذکر کر دی جیسے طلاق اور عطاق کو معلق کیا جائے وَأَنَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِي الْحَقِيقَتِ اور وہ حالانکہ سبب نہیں ہے حقیقت نے یہ تعلیق سبب نہیں ہے حقیقت نے لِأَنَّ الْحُکْمَ اِنَّمَا يَسْبُتُ عِنْدَ الشَّرْطِي اس لئے کہ حکم ثابت ہوتا ہے عِنْدَ الشَّرْطِي عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِي جب کیا ہو جب شرط پائی جائے گی وَتْ تعلیق وَيَنْتَ ہی بھی وَجُودِ شَرْطِي اور تعلیق تو ختم ہو جائے گی وَجُودِ شَرْطِي یعنی دخولِ دار جب پائی جائے گا تعلیق تو کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے فَلَا يَقُونُ اُسْبَن تو یہ تعلیق سبب نہیں ہوگی مَا وَجُودِ اِسْتَنَا فِي بَعِنَهُمَا سَاتھ ان دونوں میں منافعات کے پائی جانے کے ان دونوں میں ان دونوں میں منافعات تو ان دونوں میں منافعات پائی جانے کے اس وجہ سے بھئی ان دونوں میں کیا ہے ان دونوں جب تک تعلیق ہے حکم نہیں جب حکم ہے تو تعلیق نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیئے بات مرانا حَدَا خُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ